دوستو بہت سے مذہبی روایات میں پودوں کو روحانی علامت، شفایابی، قوت بکشی اور بعض اوقات خدای تعلق کے طور پر دیکھا جاتا ہے موسیقار جانوی ہیریسن نے مقدس نباتیات کے نام سے ایک آلبم ترتیب دیا ہے جس میں سات قابل احترام سمجھے جانے والے پودوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ان مقدس پودوں میں کیا خصوصیات ہیں؟ کیا یہ پودے لوگوں کی زندگی میں ماضی کی طرح آج بھی اہمیت کے حامل ہیں؟ ان کا احترام کون لوگ کرتے ہیں؟ اور سب سے پڑھ کر کیوں دنیا کے مقدس ترین پودوں کی یہ فہرست ان کا ماضی اور حال ان سوالات کے جواب حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے اور اس سے بہنے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر شروع کریں ہندو مذہب میں کمل کے پھول کو خاص اہمیت حاصل ہے مشرقی روحانیت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ کمل کا پودا کئی معنی اور بیانیوں کی پرتیں ظاہر کرتا ہے ہندووں کے لیے کمل کا خوبصورت پھول زندگی اور پیداوار اور بدھوں کی زندگی کی پاکستگی کی علامت ہے کمل کا پودا کیچڑ میں اکتا ہے اگرچہ اس کی جڑیں کیچڑ میں ہوتی ہیں لیکن کمل کا پھول پانی کے اوپر تیارتا دکھائی دیتا ہے ہندو مذہب میں کمل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کمل بھگوان وشنو کی ناف سے اوبرا اور اس پھول کے درمیان برہما بیٹھا ہوا تھا کچھ کا خیال ہے کہ بھگوان کے ہاتھ اور پاؤں کمل جیسے ہیں اور اس کی آنکھیں کمل کی پتیوں کی طرح اور اس کے چھونے کے احساس کمل کی کلیوں کی طرح نرم امر بیل کا بھی مذہب سے قدیم تعلق رہا ہے آج کل امر بیل کو عمومی کرسمس کے جادو سے منسلک کیا جاتا ہے لیکن اس کی علامات سمجھنے کی تاریخ قدیم سیلٹک پیشواؤں کے دور سے تعلق رکھتی ہیں انہیں یقین تھا کہ امر بیل سورج کی دیوتا تارنس کا جوہر ہے اور جس درخت کے شاخوں کے ساتھ امر بیل بڑھتی ہے وہ درخت بھی مقدس ہو جاتا ہے سردیوں میں روحانی پیشوہ بلوت کے درخت سے امر بیل کو سنہری درانتی سکڑتا ہے یہ خاص پودہ اور اس کے پھل رسومات اور عدویات کے لیے استعمال ہوتے تھے نمبر تھری ناگ پھنی امریکہ اور میکسیکو کے قبائلی ناگ پھنی کے استعمال روحانی مقاصد کے لیے کرتے ہیں ناگ پھنی ایک چھوٹا سا گٹلی کے بغیر کیکٹس کا پودہ ہے جو امریکہ ریاست ٹیکساس کے جنوب مغربی اور میکسیکو کے سہرائی علاقے میں قدرتی طور پر ہوگتا ہے اور اس کا استعمال مقامی افراد روحانی مقاصد کے لیے کرتے ہیں میکسیکو کے انڈنیز اور شمالی امریکہ کے مقامی قبائلیوں کا انقاد ہے کہ یہ مقامی پودہ خدا کے ساتھ رابطے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس کا مقصد دعائیہ تقریبات میں کیا جاتا ہے روحانی طاقتوں کے لیے صرف مقامی قبائل ہی اس کا استعمال نہیں کرتے بلکہ انیس سو پچاس کی دھائی سے فنکار موسیقار اور مصنفین بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں کین کسی کا دعویٰ تھا کہ ون فلیوز اوور دا کوکوز نیسٹ کے افتدائی صفات لکھتے ہوئے وہ ناگ پھنی کی نشے میں ہی تھے نمبر فور تلسی جسے سائنٹیفک لینگویج میں آسمیم ٹینی فلوریم کہا جاتا ہے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو اپنے گھروں میں اور مندروں میں تلسی کی پجا کرتے ہیں ہندو مذہب کے مطابق دیوی ورندہ نے بھگوان کرشنا اور اس کی پیروکاروں کی خدمت کرتے ہوئے ورندوان کی مقدس زمین کی حفاظت کی تھی گرچہ یہ دیوی انسانی شکل میں تھی لیکن قتیم تحریروں کے مطابق کرشنا نے بزاتے خود انہیں تلسی کا پودا بننے کا کہا تھا جس کی وجہ سے اب تلسی مقدس کہلاتی ہے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو اپنے گھروں اور مندروں میں تلسی کی پجا کرتے ہیں بلود کے درخت اکثر قدیم گرچہ گھروں کے قریب پائے جاتے ہیں سنوبر کی ایک قسم یہو صدا بہار درخت ہے جسے تولید اور عبدی زندگی کی علامات سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی شاخیں جھک کر دوبارہ زمین میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس سے نئے تنے جنم لیتے ہیں اس کے علاوہ یہو پرانے درختوں کے خوکرے تنے سے بھی اگ سکتی ہے اس لئے یہ تجب کی بات نہیں کہ اسے تولید اور درخیزی کی علامت قرار دیا جاتا ہے نمبر سکس بھنگ بھنگ کے پتوں کو حکمت کی بوٹی بھی کہا جاتا ہے بھنگ راستہ فاری فرقے کے ماننے والوں کے نزدیک انتہائی اہمیت کی حمل ہے ان کا ماننا ہے کہ بائبل میں جسے زندگی کا درخت کہا گیا ہے وہ بھنگ کا بودا ہے اور اس کا استعمال مقدس ہے وہ اس بارے میں بائبل سے کئی حوالے بھی پیش کرتے ہیں راستہ فاریوں کے نزدیک بھنگ کا استعمال گفت و شنید کے لیے ضروری ہے جس میں وہ راستہ فاری پہلیوں سے اپنے ارکان کے استعاد زندگی پر بحث کرتے ہیں گرچہ اس پودے کو کئی نام دیے جاتے ہیں بھنگ، گانجا لیکن راستہ فاری اسے مقدس چڑی بوٹی یا حکمت کی بوٹی کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اسے نوش کرنے سے حکمت و دانائی حاصل ہوتی ہے اس کو سگرٹ یا چلم پائپ کے ذریعے پیا جاتا ہے اور اس سے قبل خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں نمبر سیون تلسی جس کا سینٹیفک نیم آسمیم بالزکم ہے تلسی کے پتوں کا استعمال کھانے میں بھی کیا جاتا ہے آسمیم بالزکم کا سب سے زیادہ استعمال پیزا اور پاستا ساس میں ہوتا ہے لیکن آرثورڈوکس مسیحوں اور یونانیوں چرچ میں یہ ایک مقدس بوٹی ہے آرثورڈوکس مسیحوں کا یقین ہے کہ یہ بوٹی وہاں ہوگی جہاں یوسف مسیح کا خون ان کے مقبرے کی نزدیک گرہ تھا اس وقت یہ اس کی سلیب کے ساتھ عبادات سے منسلک کیا جاتا ہے پادری مقدس پانی کو پاک کرنے اور لوگوں کے اجتماع پر پانی کے چھڑکاؤں کے لیے اس کی شاخوں کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ ساتھ مقدس ترین پودوں کی کہانی جانوی ہیریسن کی بی بی سی کے پروگرام سامتھنگ انڈرسٹینڈ کی گفتگو سے لیے کیا گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی پسند کا ازہاز وہ کمیٹ باکس میں بلا چجک کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیر رکھے گا فی امان اللہ